موسیقی دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور ڈھڑکتے دلو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے بلکو ٹھیک سیار آپ کیسے ہیں ماشاءاللہ آج تو پڑے لکھی الیکٹریشن لگ رہے ہیں موسیقی موسیقی اس طرح اندھے الیکٹریشن ہو نا مثلا موسیقی کار زیرو تا بھلا ٹھیک رن جانے تے ساری ویرنگ ساڑھ دے اندھے اور کہہ رہے ہیں اندھے جی میں آتے دکان تے بیٹھا ہی کامت میرے پر ڈپران ہوں اندھا اس طرح کا الیکٹریشن ننگی تار دنڈانچ بیٹھ کے کرنے موسیقی موسیقی اس طرح اندھے الیکٹریشن چلتے میٹر دے ٹھنڈا پانی پاکے کہہ رہے ہیں اندھے کیا کیسے پٹاکے نگلے اس طرح اندھے الیکٹریشن نو بندہ آکے کہہ رہے ہیں پاچی ساڑھے مین گیٹ چے کرنٹ آ رہے ہیں انہوں کہہ رہے ہیں اندھے تو کنٹ آپ کے کار چل جائے آپ بتائیں آپ اور تھاکر صاحب نے آج بڑی میچنگ کی ہوئی خیر ہے ہاں سے ایک دکان تے بیٹھ رہے ہیں پھر آپ نے صحیح کہا ہے دکان کھولنے کا وقت آگیا ہے اس لئے میں آپ نے آج کے اہمانوں کو بلانا شروع کرتا ہوں ہمارے پہلے مہمان پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسیمبلی کے اندر بہت دفعہ رہ چکے ہوئے ہیں ساتھ ہی ساتھ منسٹر بھی بہت دفعہ رہ چکے ہوئے ہیں آپ سب کی تعلیوں میں جناب خواجہ عمران نظیر ان کا ساتھ دینے کے لیے ماری دوسری مہمان خاص طور پر کراچی تشریف لائی ہیں ایکٹریس مشل خان ملکم ٹو درشو جی آج ماشاءاللہ دونوں مہمان بڑے ینگ ہیں سب ہماری آج کی گپ شب میں واسب آئی پی ایم ایل این سے جو مہمان آئے ہیں یہ ٹو ان ون سیاستکار ہیں یہ خاجہ بھی ہیں امران بھی ہیں مشل ان کے ہی پہلو میں ہے جلوگر جو اپنی مسکراہٹ کو چھپانے میں لگی ہیں تیرі نظروں کا تیر ہس کے سہتے ہیں ہمیں کسی کی پروے نہیں ہم اپنی مستی میں رہتے ہیں میری طرف پیار سے دیکھا کریں مشل جی میرے محلے میں بھی مجھے لوگ پریزاد کہتے ہیں مشل کیا حال ہیں آپ کے الحمدللہ بلکل ٹھیک تھا ابھی آپ کا ریسنلی شروع آپ کا ڈراما ہے احسان فراموش تو سر احسان فراموش سے یاد آیا پیپلز پارٹی کا کیا حال ہے ماں سے بھائی کیا کہیں ماں سے بھائی اس ملک میں بڑے بڑے احسان فراموش ہیں نہیں آپ اس والے کے بات بتائیں جس کے ساتھ آپ لوگ لگ رہے ہیں ڈیڑھ سال کیسا لگ رہا ہے پھر یہ تو پتہ نہیں کس نے کس پہ احسان کیا تھا یہ تو بھی آگے پتہ چلے گا نہیں مگر اگلوں نے تو بتانا شروع کر دیا ہے کیا حالات ہے سر میرا خیال ہے کہ بڑی فرسٹریشن ہے تو ہمیں سیاسی گفتگوی بجائے اچھی گفتگو ان دونوں حضرات سے کروانی چاہئے تاکہ لوگوں کی فرسٹریشن کام نہیں نہیں ہم اسی طرح فرسٹریشن کامیڈی کامیڈی میں ختم کرتے ہیں لوگوں کی مگر آپ بتائیں کہاں ہیں آپ اتنے عرصہ ہو گیا ملے ہی نہیں ہمیں میرے جیسے بندے ذرا آپ کو بتا کہ آپ پیچھے 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 پھر رہتے ہیں ایسے ایسے حالات ہیں آپ کون سے پی ٹی آئی میں ہیں میں لیکن کسی بجائے کار بیٹھ کر جب آپ سچ بولتے ہیں تو سچ ڈیجسٹیبل بہت کام ہوتا ہے مجبور ہوں میں نے سچ بولنے سے باز نہیں آنا مگر سب سے جو ایک چیز کامال مجھے بھی آپ کے بارے میں نوٹسیبل لگی ہے وہ ہے یہ شوز یہ کامال جوتے ہیں یہ آپ نے کہاں سے لیے پہلے یہ جب ہم لندن میں ملے تھے اس وقت لیے تھے یہ اس وقت کیا آپ نے رکھے میں ہے سمبال کے رکھے میں سر جدو انہ دی گور میں ٹاندی ہوتویں کٹ دے نہیں آپ بتائیں did you notice the shoes yeah i was actually going to signal my sister to check the price او اچھا آپ کو کیا اچھے لگے ہیں آپ چاہیں گے ایسے جوتے آپ کے پاس بھی ہوں no then why are you checking the price because we should know where our money is going shouldn't we یہ مجھے کسی دوست نے لندن میں گفت کیا ہے یہ دیکھیں دوست نے دیا ہے دوست نے گیا ہے پتہ نہیں مجھے ایسے دوست کیوں نہیں ملتے آپ نون لیگ میں نہیں ملتے آپ sorry سب سے زیادہ گفت جو نا وہ کسی اور پارٹی میں ملتے ہیں کونسی والی میں وہ جو توشہ خانہ لے جاتے ہیں پورا موڑ موڑ کے آپ کا دھیان ادھر ہی جاتا ہے کچھ شیرے نے ساتھ ساتھ کلیریفائی ہونی چاہیے آئے ہائے ساتھ ساتھ کلیریفائی ہونی چاہیے مگر یہ جو لندن میں جو گفت ملتے ہیں ان کا مزہ اپنا ہی نہیں ہوتا دیکھیں definitely جب آپ کے پونٹ بچتے ہیں اور آپ کو مفت میں گفت مل جاتے ہیں تو ان کا تو مزہ اپنا ہوتا ہے آئے ہائے دیکھیں یہ تو کم از کم ہے لندن کی جو بات ہے وہ خواہ بھئی نہیں وہ لندن کی ہے نا بسے آپ کی پہلے ملاقات ہوئی کبھی ان سے نہیں نہیں پنجاب کے اندر جب بھی نونلی کی حکومت آتی ہے تو ان کی منسٹری پکی ہوتی ہے اور وہ ایک ایک کچھ پیپلوں جن سے آپ ہمیشہ کوئی مزاق کر سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں عمومن ایسا نہیں وہ باتا کئی بار کچھ دوست ہوتے ہیں یہ تھے شباشی صاحب ہوتے پکے نہیں اور لندن نہیں تھے وزیراعلا پکے نہیں باتیں نہ کرو جس سے ٹکٹ کو مسئلہ پڑھ جائے تم اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں اور پھر لوگ ہمیں فون کرے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کر دی تھی اب آگے مائنڈ کر گئے اس کو لیبرٹی ہے کیونکہ ہمارا آج سے تعلق نہیں ہے بڑا پرانا تعلق ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ آپ کی ٹکٹ کے بیچے پڑھ جائے کہ اگلی بار ملے نہ تو اللہ کی مرضی ہے اللہ نے نصیب میں لکھا ہوگا تو مل جائے گی جو چیز نصیب میں ہوتی ہے وہ آج آتی ہے جو نہیں ہوتی وہ مرضی کر لینے ہی آتی ہے سرخواہ ایسا نونلی کی ناملے گی میں فلم دی لیا دیں گا اوہ ایسا آج کل میں بڑی شوک نہ لینا ہوں اچھا فلمیں بغیرہ دیکھ رہے ہیں بلکل میں اپنے بچوں کو لے کر جاتا ہوں اور کیونکہ اب سینما کا پروبلم ہی ہو گیا کہ ہماری موویز بہت کم ہیں اور کبھی کبھی فلم لگتی ہے ابھی پچھلے دنوں وہ آج کل وہ انڈین کومیڈی پکچرز جو ہے وہ پنجابی وہ آ رہی ہیں اس میں ہمارے ساتھی بھی ہوتے ہیں تو میں بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ جب پاکستانی مووی لگے تو لازمی دیکھنے جائیں تاکہ آپ کونٹیبیوٹ کر دیں کہ اگر ہم اس کو پرموٹ نہیں کریں گے اور اپنے سینما اور اپنی انڈسٹری کو ایسا انڈسٹری پرموٹ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم زیادتی کریں گے اپنے ملک کے ساتھ تو جس طرح انڈیا نے اپنی انڈسٹری کو پرموٹ کیا ہم سب کو بھی چاہئے گا ہم ملکر اپنی انڈسٹری کو پرموٹ کریں تاکہ انڈسٹری دوبارہ بہال ہو ہم نے ایسا انڈسٹری پرموٹ نہیں کیا اپنی فیلم انڈسٹری کو اس میں بہت ساری وجوہات شامل ہیں لیکن ہم سب کو ماضی کو پیٹھنے کی بجائے آج ابھی اور اسی وقت سے نیا آغاز کرنا چاہئے مشال آپ کچھ کہنے چاہ رہی ہیں مشال یہاں پہ کہ you wanted to say something نہیں نہیں you didn't want to آپ نادرے میں ہوں مگر آپ اگری کرتے ہیں ان کی بات سے یا نہیں وہ پورا سگمت نہ کٹ جائے گا اگر میں اپنی بات کر دی سے نہیں نہیں آپ بولیں آپ بولیں ہم کوشش کریں گے نہ کٹیں I just think if money was reallocated from framing other people toward actually promoting the industry then things would have but do you know recently in the last days of EDM government or whatever جب گئے تو ایک بڑا زبردست package film industry آپ کو پتے ہیں پیٹھل کھاں سے کھاں چلا گیا نہیں اب آپ بات کریں گے but like it's the same thing right like you're pouring more money in the same currency that is depreciating it's you might as well not you want to talk about the economics or you want to talk about the film industry both everything is linked right everything is going to hell right now is not exactly linked because film industry کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے ابھی انہوں نے recently ایک دام کیا مری مورنزیب نے کیا تھا they cut down on the taxes of the film industry and then they allocated some budgets and there's a fund of film making as well that has been allocated that's a separate thing of course of course and electricity and that's all a broader topic that's always the same thing that's always the same thing that there's no such film industry or any kind of thing to do this time which is commendable that they've been doing which is that the package was not announced that's a film policy that is part of the budget now but what you're talking about of course the irony and miseries there is no denying that that the battle is happening and you can't do anything about the battle about it I said that the patrol is going to be in the middle of the of the battle